بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ملک شہزائیب اور میں اس ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو جن کی وجہ سے آج میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے قابل ہوں سو پلیز ان کو دعاوں میں یاد رکھئے گا آج اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ چوم سکائے نارمل فارم کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کی بات کریں ایک گرہمر اس وقت سی این ایف یعنی چوم سکائے نارمل فارم میں ہوتی ہے جب ایک ٹرمینل جو انسا ہے اگزیکٹلی ون نان ٹرمینل پروڈیوز کرے یا تو پھر ٹرمینل اگزیکٹلی ٹو نان ٹرمینلز کو جنریٹ کرے یا پروڈیوز کرے مجھے بتا ہے آپ کو ڈیفنیشن کلیر نہیں ہوئی ہوگی اس کو یاد کرنے کا سمجھانے کا میں ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اس کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ یہ والا جو ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے s-c-o-c-e-t set ce-o-set یہ ورڈ آپ یاد رکھ لیں اس سے آپ کو c-nf یاد ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ s سے بنتا ہے small e سے بنتا ہے equals to اور o سے بنتا ہے one small equals to one اور c-e-t جو set ہے اس سے کیا بنتا ہے c سے بنتا ہے capital e سے بنتا ہے equals to اور t سے بنتا ہے two یعنی small equals to one and capital equals to two اچھا سپوس کریں یہ والی ہمارے پاس ایک گرامر ہے اچھا گرامر میں یہ ہمارے پاس ایرو ہے کلیر ہے بات اس ایرو کے دیکھیں ایک لیفٹ پہ الفاویٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک رائٹ پہ کچھ لکھا ہے ہم ابھی اس ایرو کے رائٹ والی بات کریں گے اس گرامر سی این ایف میں تب ہوتی ہے کہ اگر اس ایرو کے رائٹ پہ پہلا رول کیا ہے ہمارے پاس small equals to one اگر small alphabet ہے یہ دیکھیں small ہے نا اب یہاں پہ تو r b capital ہے اور b b capital ہے اس کی بات نہیں کر رہے small alphabet ہے دیکھیں small alphabet ہے ب تو equals to one small alphabet ایک ہونا چاہیے کلیر ہے بات میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر اس ایرو کے رائٹ پہ کچھ کوئی value ہے ٹھیک ہے اگر وہ small ہے تو وہ one ہونی چاہیے یہ لکھا ہے small is equals to one کلیر ہے بات اور اگر capital ہیں تو وہ two کے equal ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ capital letters ہیں r b capital ہے b b capital ہے تو ہیں بھی numbers میں two ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہ پہلے rule میں ایرو کے رائٹ پہ two ہیں اور capital ہیں اگر small ہے تو ایک ہے یہاں پہ بھی یہ دونوں ایک capital ہیں اور two ہیں یہاں پہ small ہے اور یہ ایک ہے یہاں پہ بھی small ہے اور یہ ایک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہ grammar cnf میں ہے کلیر ہے بات تو کہہ ہم یہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو ہی possibilities ہیں اگر ایرو کے right پہ ہے یا تو small ایک ہو سکتا ہے اگر capital ہیں تو وہ دو ہونے چاہیے اس کے علاوہ کوئی acceptable نہیں ہے case for example یہاں پہ ہم b کے ساتھ x لگا دیتے ہیں تو ہم نے کیا rule پڑا تھا کہ اگر right side پہ small ہے تو وہ ایک ہونا چاہیے اور صرف ایک ہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ کچھ اور نہیں آ سکتا تو یہاں پہ دیکھیں small ایک تو r ہے لیکن اس کے ساتھ capital b r ہے تو اس کا مطلب ہے یہ cnf میں نہیں ہے بالکل اسی طرح ہم ایک اور changing کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے r b کے ساتھ x لگا دیے clear ہے بات اب یہاں پہ rule میں دیکھیں ہم نے کہا تھا capital 2 کے equal ہو سکتے ہیں 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتے تو یہاں پہ تو capital 3 ہو گئے ہیں ایک r b اور x تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی بھی cnf میں نہیں ہے اس کے علاوہ ہم اگر ایک اور case کی بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے a implies to small a اور یہاں پہ small m کو چوز کر لیے clear ہے بات لیکن یہاں پہ rule میں دیکھیں ہم نے کیا پڑا تھا small is equal to 1 تو right side پہ اگر small ہے تو وہ equal to 1 ہونا چاہیے اب یہاں پہ a بھی small ہے اور m بھی small ہے یہ تو 2 ہو گئے ہیں تو یہ بھی cnf میں نہیں ہیں تو finally ہم conclude کرتے ہیں cnf کی definition کو definition یہ کہتی ہے کہ اس arrow کے right پہ صرف دو possibilities ہیں اگر small letter ہے تو وہ صرف ایک ہونا چاہیے جیسے یہاں پہ صرف b ہے small تھا یہاں پہ a تھا صرف small a کی ہے یہاں پہ m small تھا تو یہ a کی ہے اور second rule یہ کہتا ہے کہ اگر تو capital alphabets ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں دونوں capital ہیں تو یہ number 2 ہونے چاہیے count کریں تو یہ 1 اور 2 clear ہے بات یہاں پہ دیکھیں capital تھے یہاں پہ بھی 2 ہونے چاہیے 1 اور 2 a اور x clear تو تب ہی ہم کہیں گے کہ ہماری grammar cnf میں ہے تو اب میں آپ کو تھوڑا سا paper point of view سے بتا دوں کہ آپ کو اس طرح کی یہ grammar آئی گی ٹھیک ہے اور آپ کو کہا جائے گا کہ اس کو chom sky normal form میں convert کریں تو آپ نے کیا کرنا ہوگا chom sky normal form کے دو rules تو ہمیں پتہ ہیں اس کو ہم نے یہ ساری چیزیں ختم کر کے اور ہم نے اس form میں لے کے آنا ہوگا اس کو اس form میں لے کے آنے کے جو steps ہیں وہ ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں کہ کسی بھی grammar کو chom sky normal form میں کیسے convert کرتے ہیں اب suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یہ والی grammar ہے اس کے تین rules ہیں ایک یہ والا second اور یہ third اس کو ہم نے chom sky normal form میں convert کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ already chom sky normal form میں ہے یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ null کا symbol آ رہا ہے تو chom sky normal form میں null کا symbol نہیں ہوتا ایک بات second بات یہاں پہ دیکھیں بھی آ رہے ہیں rule میں اور small بھی آ رہے ہیں ہم نے پڑھا ایک capital ہیں تو وہ just two ہونے چاہیے تو یہاں پہ تو two تو ہیں لیکن سات a بھی آ رہا ہے small بھی آ رہا ہے تو یہ غلط ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں small کے ساتھ ایک capital y بھی آ رہا ہے یہ بھی غلط ہو گیا ہے تو دو small اگٹھے آ رہے ہیں ہم نے پڑھا ایک ہی small ہو سکتا ہے تو یہ بھی غلط آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چومسکائے نارمل فارم میں نہیں ہے ہمیں اس کو چومسکائے نارمل فارم میں convert کرنا پڑے گا تو ہم grammar کو چومسکائے نارمل فارم میں four steps میں کریں گے سب سے پہلا step آپ کا کیا ہے کہ اگر آپ کی grammar میں دیکھیں اس میں null state ہے نا ٹھیک ہے null production ہے تو ہم نے اس null production کو ختم کرنا ہے remove کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں null production کون سی جگہ پر ہے یہ x میں آ رہی ہے null production تو ہم نے اس null کو یہاں سے ختم کر دینا ہے اور اس کا جو impact ہوگا وہ ہم grammar کے rules میں add کر دیں گے تو آپ دیکھیں first جو rule ہے ہمارے پاس اس میں xR ہے تو اس میں سب سے پہلے s والے rule میں ہم x کا impact ڈالیں گے تو سب سے پہلا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو first rule تھا جس میں x آ رہا تھا اس کو آپ نے اسی طرح as it is لکھ دینا ہے یہ دیکھیں میں نے as it is یہاں پر لکھ دینا ہے clear اس کے بعد ہمیں x جہاں جہاں پر بھی آ رہا ہے اس کے جگہ null put کر کے جو value آئے گی اس rule میں ہمیں add کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر x ax آ رہا تھا تو اس والے x کی جگہ میں نے null put کیا تو پیچھے کیا بچا ایک یہ والا a اور ایک یہ والا x تو یہاں پر میں نے ax لکھ دیا clear ہے بات اور اس کے بعد یہ والا x تو میں نے پہلے کر دیا تھا اب اس x کی جگہ میں null put کرتا ہوں تو میرے پاس answer کیا آئے گا x اور a تو یہاں پر میں نے x اور a لکھ دیا clear ہے بات اس کے بعد میں اس x کی بھی جگہ اور اس x کی بھی جگہ دونوں کی جگہ null put کرتا ہوں تو answer میرے پاس کیا آیا a تو یہاں پر میں نے a لکھ دیا clear ہے بات تو یہ یعنی کہ null کو actually میں یہاں سے ختم کرنا چاہ رہا ہوں تو اس null کی وجہ سے جس جس rule پہ impact r ہے وہ اس کو میں null کی value put کر کے یہاں پہ لکھے جا رہا ہوں rule کو add کری جا رہا ہوں clear ہے بات اس کے بعد یہ rule تو ہمارا complete ہو گیا second اس x والے rule میں ہم اس کو کرتے ہیں تو سب سے پہلا تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ وہی والا جو rule ہے وہ as it is یہاں پر آپ نے لکھ لینا ہے اور null یہاں پہ ہم نے نہیں لکھا null اس لیے نہیں لکھا کیونکہ null ہی کی تو value put کر کے ہم null کو remove کرنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے null نہیں لکھا اب اس کے آگے ہم نے rule کو extend کرنا ہے جہاں پہ rule میں x آ رہا ہے وہاں پہ x کی value put کر کے تو ہم نے کیا کام کیا یہ والا جو x تھا اس کی جگہ ہم نے null put کیا تو کیا بچا ہمارے پاس a اور x تو وہ میں نے a اور x یہاں پر لکھ دیا clear اس کے بعد ہم نے اس والے x کی جگہ null put کیا تو کیا بچ کیا x a تو ہم نے یہاں پر x a لکھ دیا clear اس کے بعد ہم نے اس x کی بھی جگہ اور اس x کی بھی جگہ null put کیا تو کیا answer آ گیا a a کو ہم نے یہاں پر لکھ لیا clear تو یہ والا تو اب complete ہو گیا اب ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ بھی x آ رہا تھا x bx میں اسی طرح جس طرح اس کو solve کیا اس کو بھی ہم solve کرتے ہیں اب ہم کیا کام کرتے ہیں اس x کی جگہ null put کیا تو کیا answer آیا bx تو یہ ہم نے یہاں پر bx لکھ دیا clear ہے بات اس کے بعد ہم نے اس x کی جگہ null put کیا تو answer کیا آ گیا x b تو یہ ہم نے یہاں پر x b لکھ لیا clear ہے بات اس کے بعد ہم نے اس x کی جگہ b اور اس x کی بھی جگہ null put کیا answer کیا b تو یہ ہم نے یہاں پر b لکھ لیا clear ہے اب اب رول بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد یہ جو last رول ہے یہ exit آ جائے گا کیونکہ اس میں تو x آ ہی نہیں رہا تو یہ تھا ہمارا اس کا first step جس میں ہم نے null production کو remove کر دیا ہے یہاں پہ دیکھیں null production آ رہی تھی اور جو ہم نے اس process سے solve کی ہے اس میں null production نہیں ہے clear ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا second step second step کہتا ہے remove unit production unit کا مطلب ہوتا ہے one ٹھیک ہے یعنی جو one production ہے جو اکیلی ہے اس کو آپ نے remove کر دینا ہے اس کو ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں اس پوری grammar میں سب rules میں سے کوئی capital ہے جو اکیلہ آ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دو ہیں یہاں پہ بھی دو ہیں یہاں پہ y دیکھیں یہ بالکل اکیلہ ہے اور capital ہے clear ہے بات ایک تو ہمیں مل گئے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ ایک small ہے اور capital اور یہ small ہے صرف ہم نے کیلہ capital دیکھنا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی تو ہے کیلہ لیکن یہ small ہے ہم نے capital دوننا ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے تو clear بات ہمیں صرف ایک بس یہ والا y مل ہے تو یہ دیکھیں یہ والا rule میں as it is لکھ ہے یہاں پر اور یہ capital y اس کو میں small y میں لکھ دی ہے clear ہے بات اس کے بعد ان دونوں جو rules تھے یہ as it آ جیں گے کیونکہ ان میں تو کوئی capital letter آ ہی نہیں رہا تو یہ والے جو دو rules تھے ہم as it یہاں ہم نے اس کی جگہ small لکھ دی ہے تو second بات یہ کہ آپ نے نیا rule add کرنا ہے نیچے تو capital کس کی جگہ آپ نے لکھا تھا نیچے capital y کی جگہ ہم نے small y لکھا تھا نا یہاں پر rule add کر دیتے ہیں capital y is equal to small y clear یعنی کہ جو بھی changing کی ہوگی وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینی ہے اسی طرح اگر یہاں پر یہ والا a جو کہ small a suppose کریں یہ ایسے یہاں پر capital a ہوتا تو ہم اس کو یہاں پر small a کر لکھتے اور یہاں پر ایک نیا rule add کر لیتے capital a is equal to small a clear اچھا یہ تھا آپ کا step 2 step 2 میں آپ نے کیا کام کر لیتر کہ جو اکیلا ہو تو اگر تو ہے تو آپ نے اس کو small میں convert کر دینا ہے اور نیا نیچے rule add کر لینا clear اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس step 3 آ جاتا ہے step 3 میں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ جتنی بھی mix terms ہیں یعنی کہ جس میں چھوٹے بھی آ رہے ہوں small letters بھی ہوں capital بھی ہوں اب جیسے کہ یہ پر x capital ہے اس میں small آ رہے ہے یعنی کہ small بھی ہو جن میں اور جن میں capital alphabets بھی ہوں ان کی بات ہو رہی ہے mix mix ہے تو اس کو آپ نے سب کو capital میں convert کر دینا clear تو اگر ہم first rule کے بات کریں یہ s والے کی تو اس میں دیکھیں mix کہاں پر آ رہے ہیں یہ x capital ہے یہ small تھا تو میں نے اس کی جگہ capital a لکھ دیا clear یہ دیکھیں یہ بھی mix ہے یہ بھی small ہے اور تو نہیں ہے نا mix ہم بات کریں capital اور جو small ہیں وہ دونوں ہوں ان کو capital میں convert کریں یہ as it is یہاں پر آ گیا small y اس کے بعد یہاں پر a small ہے اور x capital ہے mix ہو گیا تو a کو ہم نے یہاں پر capital کر دیا یہاں پر دیکھیں x capital پھر a small mix آگیا تو ہم یہاں پر کیا کام کریں گے اس کو capital میں convert کر دیں clear اور یہ a تو ہے small mix تو نہیں ہے capital نہیں ہے اس کے ساتھ تو یہ ایسی طرح آجائے گا اس کے بعد بالکل اسی طرح یہ دیکھیں یہ بھی mix آرہا ہے capital ہیں 2x اور a small ہے تو ہم نے ان سب کو capital میں convert کر لینا ہے یہ سب capital میں ہو گیا a capital ہو گیا یہاں پہ بھی mix ہے b small تھا دونوں x capital ہیں تو ہم نے b کو capital میں convert کر لیا اب یہاں پہ دیکھیں a small ہے اور x capital ہے mix ہو گیا ہم نے a capital میں convert کر لیا اسی طرح یہ بھی دونوں mix ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے a کو capital میں convert کر لیا اس کے بعد یہ small a تھا mix تو نہیں ہے یہ نے اس کو as it is لیا clear ہے اب rule number 3 میں ایک چیز میں اور آپ کو add کر رہا رہا ہوں پہلے تو ہم نے کہا نا تھا کہ جو ان سے mix ہیں ان کو capital میں convert کرنا ہے اب یہ بات ایڈ کر رہا رہا ہوں کہ دیکھیں دونوں a b ہیں اگٹھے آرہ ہیں more than one ہیں تو اس کو بھی آپ نے capital میں لکھ نا ہے جیسے یہ میں نے آپ کو add کر وائے if small are more than one دیکھیں small یہاں پہ ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو بھی اپنے capital میں convert کرنا ہے تو ان کو بھی میں نے capital میں convert کر دیا so third ہمارا rule کیا بن گیا اگر تو mix آ رہے ہیں ان کو بھی اور اگر small ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو بھی ہم نے capital میں convert کرنا ہے clear یہاں پہ دیکھیں small ایک ہی تھا تو اس کو ہم نے convert نہیں کیا لیکن یہاں پہ small دو آگئے ایک سے زیادہ آگیا ہے تو اس کو ہم capital میں convert کرنا ہے clear اور جو last والا rule ہے y implies to y یہ تو as it is آ جائے گا کیونکہ یہ ایک ہی ہے small اچھا اس کے بعد جیسے ہم نے یہاں پر جو انساء ہے step one میں capital y تھا نا ہم نے اس کی جگہ small y لکھا تھا تو نیچے ہم نے new small a تھا ہم نے اس کی جگہ capital a لکھا ہے تو ہم یہاں پہ new rule add کرنا پڑے گا capital a implies to small a اور یہ جو دیکھیں یہاں پر small b تھا اس کی جگہ ہم نے capital b لکھ دیا تو یہاں پہ ہم لکھنا پڑے گا capital b implies to small b clear ربات اسی طرح اگر کسی اور alphabete کو بھی ہم نے change کیا ہوتا تو اس کو بھی ہم اس طرح نیا rule add کرتے اس کے بعد for rule یہ ہے کہ جتنے بھی non terminals ہیں ان کی length کو 2 تک آپ نے کرنا ہے جن کی length 2 سے زیادہ ہے آپ نے 2 تک restrict کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کی length کیا ہے 1 2 اور یہ 3 اس کی length 2 سے زیادہ ہے تو ہمیں اس کو 2 میں convert کرنا پڑے گا یہ 2 ہے یہ 1 یہ بھی ٹھیک ہے 2 یہ 2 یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ 1 یہ clear ہے just first rule میں اس کی length کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو میں کیا کام کرتا ہوں اس x کے بعد ax کی جگہ میں رول نیچے add کر دیا یعنی ax کی جگہ میں نے r put کی r put کر دی r is equal to ax clear ہے بات اب second rule میں دیکھنا ہے آپ نے کی length 2 سے زیادہ ہے یہ دیکھیں اس والے کی length 3 ہے باقی 2 1 ہے تو ان دونوں کی length کو adjust کرنا پڑے گا تو x کی تو ہم نے پہلے بھی اوپر بھی کی تھی length reduce 2 بنائی تھی تو میں x کی جگہ r لکھ سکتا ہوں نا تو یہاں پہ میں r لکھ دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ bx ہے تو اس کی مجھے length reduce کرنی پڑے گی bx کی جگہ میں کچھ اور لکھتا ہوں تو یہ ہم نے bx کی جگہ t لکھ دیا ٹھیک ہے اور t کی value put got t is equal to bx clear ہو گیا اس کے بعد ہم نیچے والے rules پہ آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کی length 2 ہے اس کی 1 ہے اس کی 1 ہے اور اس کی 1 ہے باقیوں کی length ٹھیک ہے تو ان کو کو اسی طرح ہم نے اٹھا کے لکھ دیا clear تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جو value ہے اس کی length 2 ہے 2 ہے 2 سے کم ہے ہم نے length کو reduce کر لیے اور ہم نے جو start میں rule پڑا تھا کہ grammar کو چھوم sky normal form میں کب ہوگی کہ اگر تو small letter ہے تو 1 ہو دیکھیں small letter جتنے بھی ہیں یہاں پہ 1 ہے b 1 جو capital ہیں وہ equal to 2 ہونے چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں capital 2 ہیں یہاں پہ 2 ہیں یہاں پہ 2 ہیں یہاں پہ 2 ہیں یہاں پہ 2 ہیں تو جتنے بھی capitals ہیں 2 ہیں اور small کی length 1 ہے اس کا کیا مطلب ہے تو ہم یہ بات لکھ سکتے ہیں کہ ہماری grammar grammar تھی وہ چوم sky normal form میں convert ہو چکی ہے تو اس ویڈیو کے لئے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں good bye اللہ حافظ take care اور چوم sky normal form کے سارے questions اسی طرح کی ہیں جسٹ آپ نے جو میں نے آپ کو چار steps بتائیں ہیں ان بھی آپ نے اچھی طرح practice کرنی ہے کوئی بھی question آج آپ اس کو solve کر سکتے ہیں اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک grammar میں چوم sky normal form کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے